موسیقی 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 تو ابھی انکواری شاہ رہی ہے انکواری کے سسرے میں وہ جو ثبوت کے طور پر رکھا ہوا ہے اگر انکواری شاہ رہی ہے تو وہ بارش میں پڑا ہے نہیں وہ زیادہ نظریں آتا ہے جل چکا ہے مگر وہ تو جو انکواری ہوتی ہے اس میں بھی دکھانا ہوتا ہے کہ یہ چیزی ہیں اتنا بچ گیا اتنا طلف ہو چکا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے کام کا تو نہیں ہے وہ وہ تو بیسٹ ہے وہ بیسٹ ہے یہ یہاں کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس صورتحال میں رہتے ہوئے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں سے رستہ یہ نکلتا ہے اور یہ جا کے آپ کو یہ ریکارڈ رومز آپ کو نظر آئیں گے اور بڑے یہ دیکھیں یہ ریکارڈ رومز ان کے کیونکہ وہ اپنے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے جب تو ریکارڈ روم کا کیا حال ہوگا میرے کیمرمن تھوڑے کلوز اگر آئیں گے تو آپ کو یہ دکھا سکیں گے کہ یہ ریکارڈ کی صورتحال کیا ہے اور اس کو ذرا آپ کھول دیں تھوڑی دے تو آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے کہ صورتحال کیا ہے اس میں سے ہماری ٹیم پر کوئی چوہا بھی حملہ آور ہو سکتا ہے اس وجہ سے تھوڑی بچت کر کے رہنا پڑے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کمرے کی حالت اور یہ چھت بھی اور اس کی دیواریں بھی اور اس کا دروازہ بھی جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اندر دیکھوائیں جی کیا ہے اندر کیا ہے یہ صورتحال ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کی صورتحال جو ہے وہ کس قدر تشویش نہ آگا اور سوچنے کے قابل ہے اہم ترین صورتحال آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس میں انفرسٹرکچر اپگریڈ اگر نہیں ہوگا تو تھانا کلچر اور یہ تھانے کے معاملات بہتر نہیں ہوگے لوگوں کو فسیلیٹیٹ نیاب کر سکیں گے یہ آپ کو بڑا ایکسکلوسیو ایک بورڈ دکھا رہے ہیں بڑا ایکسکلوسیو ہے وہ آپ دیکھ کے تو آپ دیکھیں یہ بورڈ ہے اس کا اور اس کے پیچھے کوڑا کرکٹ ہے اور یہ تاروں کی صورتحال تاریں دیکھ سکتے ہیں یہ تاریں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے میٹر جو ہیں بے ہنگم طریقے سے اور یہ تاروں کی صورتحال شورٹ سرکٹ کا خطرہ ہے بہت زیادہ یہ میرا کیمرو میں اگر دکھائیں یہ آپ دکھا سکتے ہیں یہاں تاروں کی صورتحال وہ لیفٹ پہ بھی دکھائیے اور رائٹ پہ بھی دکھائیے میرا ویورز دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تاروں کی صورتحال وہ کس قدر خراب ہے اور یہاں آبادی رہتی ہے لوگ بستے ہیں بچے رہتے ہیں یہ آپ کو تھانہ دکھا رہے ہیں کوئی اور جگہ نہیں ہے یہ آپ کو ساری رانائیاں خوبصورتیاں تھانے کی دکھا رہے ہیں تھانے کا یہ صورتحال ہے اور تھانے کے ان حالات میں لوگ جب یہاں آتے ہوں گے تو کس طریقے سے یہاں لوگ جو ہیں وہ فسیلیٹ ہوتے ہوں گے یہ فرنٹ ڈسک ہے فرنٹ ڈسک کے لوگ آپ کو بیٹھے ہیں یہ روم انہوں نے اچھے طریقے سے بنایا ہے اور باقی انفرسٹرکٹر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں فرنٹ ڈسک بھی آپ دکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں صورتحال اس کی 92 سے ہوں کہتے ہیں ہمیں تاری بیٹھے ہیں بلکل یہ برسہ برس سے یہیں پہ تھانہ ہے اور دیکھیں فاس اب جب کسی محکمے میں جب شخصیت کی پالیسی جو کوئی آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرہ صاحب آئے تو انہوں نے تھانے کی حالت بہتر نہیں کی ابھی آپ دکھائیں گے کہ جو فرنٹ ڈسک بنائے گا بڑا خوبصورت کمرہ ہے اور انہوں نے یہ سوچا کہ جو ان کے ملازمین ہیں یا ان کے جو اہلکار ہیں یا جو ملزم یہاں پہ آتے ہیں وہ چاہے کورے کے دھیر میں رہیں کوئی بار نہیں لیکن فرنٹ ڈسک کو انہوں نے بڑا خوبصورت بنانے کی کوشش کیا ہے جب آئی جی پنجاب صاحب مشتاق سکھیرہ صاحب ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد ان کا بھی کوئی پرسانے حال نہیں ہے کیا ہوا کہ انہیں کونٹریکٹ بیس پہ رکھا جاتا ہے اور ان کے کونٹریکٹ میں جب رینیو کرنا ہوتا ہے دو سے تین مہینے لگ جاتے ہیں اس دوران ان کی سیلی نہیں آتی اور اچھی اپورچنٹی دیکھتے ہوئے لوگ جو ہیں فرنٹ ڈسک کے لوگ راج نانی گئی ہے راج نانی گئی ہے اب ان کے پاس ہی آپ کو اپنے مسئلے کے حال کے لیے جانا پڑتا ہے کیا حالات ہے جی بہتری کا کوئی چانس کوئی امکان یہ دوزار پندرہ میں فرنٹ ڈسک بنائے گئے تھے تاکہ تھانا کلچر کو چینج کر سکیں لیکن جیسے ہی وہ حکومت گئی آئی جی پنجاب چینج ہوئے اس کے بعد ان کا جیسے شیخ صاحب نے کہا کوئی پرسانے حال نہیں ہے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کوئی ان کو کنٹرول کرنے والا نہیں ہے اب یہ حالات ہے کہ اب پینتیس لوگ یہاں پر چھوڑ چکے ہیں اور پندرہ نے این او سی مانگ لیا ہے چھوڑنے کے لیے ٹھیک ہے ان کا کہنا ہے اب ان کا یہ ہے کہ جب ان کو مستقل نہیں کیا گیا چار سال سے ایسے نوکرییں کر رہے ہیں اور جب ان کا کنٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے تو ان کا کنٹریکٹ ریونی نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے دو دو ماہ تین تین دو ماہ ان کو سیلریہ نہیں ملتی یہ ایل کروں کہنا کہ اسی وجہ سے ہم چھوڑ رہے ہیں ہمیں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو مستقل کیا جائے گا آپ کو سہولتیں دی جائیں گی جو پہلے سہولتیں دی گئی تھی وہ بھی ان سے اب چھینے جا رہی ہیں اور پہلے یہ تھا کہ ان کو آئی جی آفیس سے منیٹر کیا جاتا تھا اب یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایسٹرچوز کے بغیر ایسٹرچوز نہیں ہوتی اب یہ صرف آئنلی جو رپڑ درج درج کر سکتے ہیں کسی کا آئیڈی کارڈ گم ہو گیا اس کی رپڑ درج کر سکتے ہیں کسی کا وہ پاسپورٹ گم ہو گیا اس کی رپڑ درج کر سکتے ہیں کوئی مقدمہ وہ درج نہیں کر سکتے ہیں پہلے یہ تھا کہ ان کو چوبیس گھنٹے میں جو پلان تھا یہ تھا کہ چوبیس گھنٹے میں انہوں نے یہ تو بہتری آئیے اس طرح بہتری اس طرح کہ آپ نے یہ دیکھا کہ کتنی ایف آئی آئرز جو ہیں وہ میرٹ پہ ہو رہی تھی یہ بھی تو ایک بات ہے فاد صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ فرنڈ ڈیسک اس لیے قیام اس کا کیا گیا تھا کہ عام آدمی جس کی تھانے میں سنوائی نہیں ہوتی فور ایکسیس ہو سکے لیکن آہستہ آہستہ یہ اسی پرانے پیٹرن پہ چلے گئے ہیں اب صرف یہ آپریٹر کے طور پر رہ گئے ہیں کہ جو فرنڈ ڈیسک پہ بندہ آتا ہے اس کی کمپیوٹر آئیز بڑی خوشکت کر کے ٹائپ کر دی جاتی ہے ایف آئی آئر یا اس کی ریپورٹ ان کا کام اتنا رہ گیا ہے لیکن ایکسیس جو ہے ان کے پاس کوئی نہیں ہے کیونکہ ان کو انٹر لنک کیا گیا تھا آئی جی آفیس کے ساتھ دی اے جی بھی اس کو دیکھ سکتا ہے جو آفس روم بنائیں گے ہیں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ڈی اے جی لہور جو ہے وہ دیکھ سکے کہ کتنی اپلیکیشن کون سے تھانے میں آئی ہے اور ان کے مقدمات کا اندراج کیوں نہیں ہوا لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا یہ صرف جب افسران بدل جاتے ہیں اور جن کی بنائی ہوئی پالیسی ہوتی ہے تو ان کے ساتھ ہی چلی جاتی ہے ایسا جو صاحب سے بات کرتے ہیں بات کرنا چاہوں گا جب افسران چاہتے نہیں کہ تھانا کلچر میں تبدیلی ہے کوئی افسر آتا ہے وہ اپنی نئی پالیسی لے کے آتا ہے پرانہ پہلے والی پالیسی ہے وہ اس کو چھوڑ دی جاتی ہے تو یہ جو پالیسی ہیں ان کی افسر کے بدلنے کے ساتھ بدلتی ہیں حالانکہ جو پالیسی کوئی بھی آئی جی بناتا ہے وہ لانگ ٹرم ہونی چاہیے یہ نہیں ہوئی کہ ایک افسر آیا ہے اس کے ساتھ وہ پالیسی بھی چینج ہوگی اب دیکھیں گے پرانڈسک پرانڈسک چلنے چاہیے تھے اس پہ اربون رپیہ لگیا ہے اب جو کیبن ہے وہ پندرہ لاکھ رپے بنے ہیں جو باقی جو کمرے ہیں اس پہ بھی بڑے پیسے لگے ہیں لیکن انفارچنیٹلی ایسا نہیں وہ رول پلے نہیں کر پائے وہ رول پلے نہیں کر پائے جو کام جتنا ان سے لیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں لیا جا رہا حماد صاحب جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت حماد صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ حالت زار تھانے کی بڑی برا حال ہے فلیٹس کے اندر تھانا اور یہ ادھر ہمیں بتا رہے تھے مہرد کے آفیس میں کہ یہ تو نائنٹی ٹو سے ہی ادھر ہے تو یہ کب تک اسے اپگریڈ کیا جائے گا کب تک شفٹنگ کر رہے ہیں کچھ بیلڈنگ بن بھی رہی ہے آپ کی بالکل جی اس کی نئی بیلڈنگ بن رہی ہے اور میرا حال کوئی سیونٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے تیس پرسنٹ بکایا ہے تو انشاءاللہ جلد وہ مکمل ہو جائے گی پرپر تھانے کی بیلڈنگ ہو تو پھر اس میں شفٹ ہو جائیں گے دوسرا ہمارے جو کورسپونڈنٹس ہیں ان کا گلہ ہے کہ فرنٹ ڈیسک جس پرپر طریقے سے یوٹلائز ہونا چاہیے تھا وہ تھانوں سے یوٹلائز نہیں ہوا کیا وجہ ہے اس کی نہیں ہو رہا میرا حال اب تو ویسے کوئی اپلیکیشن تو لے نہیں سکتا سیدھی فرنٹ ڈیسک پہ ہی جاتی ہے اور اس کا جواب ہم نے دو دن میں اسے کلیر بھی کرنا ہوتا ہے تو کرتے ہیں جو بھی بنتا اگر پرچہ بنتا فوری پرچہ ہو جاتا اگر کوئی جوٹھی درہاز ہوتی تو وہ فائل ہو جاتی ہے فرنٹ ڈیسکے تو بہت سارے لوگ چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں پینتیس چلے گئے پندرہ نینو سی جمع کروائے ہیں تو یہ بھی ایک سلسلہ جاری ہے لاہور میں وہ تو سیپرڈ اب اگر وہ نہیں پسند یہ جاب تو وہ تو علیہ دا وہ نہیں کرنا چاہتے حضرت ہوئے فرنٹ ڈیسک ہمارا تو بلکو پراپر چاہتا ہے لیکن فاسب دوہزار پندرہ میں فرنٹ ڈیسک جو ہے اسے لائے گیا اور مشتاق سکھیرا صاحب کا یہ پلان تھا انہوں نے شروع کیا تھا اب دوہزار انیس ہو گیا ہے ابھی تک یہ ہی فارمولا تیہ نہیں ہوا کہ ان کے جو ملازمین پولیس ملازمین کیوں نہیں چھوڑ کے جاتے اس لیے کہ ان کو سکیور نہیں ہے ایک سال کا کنٹریکٹ ہوتا ہے اس میں بھی دو سے تین مہینے جب ان کا کنٹریکٹ جو نیو ہونا ہوتا ہے تو دو تین مہینے لگ جاتے ہیں اور دو تین مہینے ان کو سیلری نہیں ملتی اتنے تجربے کے بعد وہ ایسٹ بن جاتے ہیں تو ان کو سکیور تھوڑا کرنا چاہیے تاکہ وہ کام جب سیکھتے ہیں آپ ان کو اگر ریگولر نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس پالیسی کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں اس عمل کو جو صاحب کا آپ کے آئی جی پنجاب تھے انہوں نے اگر بنایا تھا اگر یہ کتنا فارمولا کامیاب ہے تو ان کو مستقل کر رہے ہیں وہ آپ پولیس فورس کا حصہ بنے وہ لوگ اچھا جو ہائی پروفائل کریمینلز ہیں ان کا بھی آپ کچھ کر رہے ہیں جی میں نے تقریبا یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں اگر کامیاب دیکھ سکے تو ہر جو پی او ہے میرے تھانے کا ہر اشتہاری ہے میں نے اس کی فائلی علیہ دلہ دلہ فائلیں مرتب کر لی اس میں اس کا مکمل رکارڈ ہے اور جو اس پہ ورک ہوتا ہے اس پہ میں درج کر لیتا ہوں کہ اس پہ ریڈ کیا نہیں ملا اگر ملک سے باہر چلا گیا ہے وہ اس کا سٹیٹس اگر یہ فوت ہو چکا ہے تو وہ بھی سٹیٹس اب میرے پاس ہے تقریباً دو سو اسی ہمارے اشتہاری تھے میں چاہوں گا یہ بھی ایک طرح ایکسپلین ہمارے بیورز کو کر دیں یہ بورڈ ایک ادھر لگا ہوتا ہے جی آپ کو تقریباً ہر تھانے میں اور بلخصوص ایسا اچھو صاحب کے کمرے میں ہائی افیشل کے کمرے میں بھی لگا ہوتا ہے یہ کس طرح ہے جی تھوڑا سمجھا دیں ہمارے بیورز کو کرائیمز یوں نا کمپیر کرتے ہیں ہم پچھلے سال سے یہ پچھلے سال فروری میں یہ کرائم تھا جو نیچی ہے یہ دیکھیں یہ اٹھارا لکھاؤ گا ٹھیک اور یہ انیس کا ہے یہ چہر رہا ہے اچھا یعنی کہ انیس میں اٹھارا میں ایک قتل تھا جی اور ٹکیٹی کوئی نہیں تھی کوئی نہیں تھی ایک روبری تھی کار چوری کوئی نہیں تھی ساتھ موٹسیکل چوری تھے اور وہیکل وغیرہ ایک چوری تھی نگبزنی پانچ تھی اور یہ یہ ہے جی جو پٹا جگ سے کہتے ہیں جو پٹا مار کے لے گی ٹھیک ہو گیا یہ وہ ہے تین سو ناسی تین سو ناسی ٹھیک ہے اور یہ مجودہ نفری آپ کی جو ہے سکسٹی ون ہے جی اور یارہ ہیڈ کانسٹیبل ہے نو اسسٹنس ایب انسپیکٹن یہ آپ کی ساری کسا ہی آگے اچھا اب نو انیس کی اگر بات کریں تو انیس میں ایک ہے جی آپ کے پاس قتل ڈکیٹی کوئی نہیں ہے روبری دو ہیں کار چوری کوئی نہیں ہے اور پانچ مرسکل چوری ہے وہیکل دو ہیں اور نقب زنی پانچ ہے ایک ایک برابر یہ ایک بڑھ گیا یہ دو کم ہے ایک زیادہ برابر اچھا اور یہ دو کم ہے مطلب دو جو بٹے لوگوں نے کم مارے ہیں لیکن اس میں کچھ چلان بھی ہو گئے میرے مقدمے دیکھیں نا سکسٹی ون تھے اور ایٹی نائن ہو گئے ایٹی نائن کی منظوری ہے مجود یہ مجودہ نفری یہ ہے میرے پاس یہ منظوری اتنی ہے نئی جو نفری پڑھائی گئی ہے کتنے آیاں لوگ اس میں کانسٹیبل جب میں نے چارج لیا تو یہاں فورٹی کانسٹیبل تھے تو ٹونٹی ون اور اضافہ ہوا اس میں میرے پاس کانسٹیبل کا ماتا ہی میں اپسی نائن کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آئی جی صاحب نے کہا تھا کہ ملازم ان کی ویل فیر کے حوالے سے ہم خاصی توجہ دیں گے فلٹریشن پرلان لگائیں گے ان کو نئے کمرے بنا کر دیں گے اچھے ساف سترہ محول دیں گے وہ ساف سترہ محولہ میں تھانے میں نظر نہیں آیا تو وہ سفائی سترہی کے حوالے سائی جی نے بڑے احکامات جاری کیے تھے تو وہ تھوڑا سا بتا دیں گے کیا سورتہال ہے پیسے نہیں ملے ابھی تک ریئی کی طرف سے یا کئی اور مسائل ہیں سفائی تو میرا حد جتنی ہونی چاہیے وہ ہے میرے تھانے میں لیکن بیلڈنگ پہلے بھی ہم بتا چکا ہوں وہ تو نہیں بن رہی ہے تو جب بن جائے گی دو ہم شیفٹ ہو جائیں گے اچھا یہ کون سا جی یہ بلوک کیا ہے یہ جو ہے یہ نیچے جو ہماری کار کردگی کے جو مقدمات ہیں وہ ہیں اسلے کے ہیں جیسے یہ قرائداری ایکٹ کے ہیں ساونڈ سسٹم کے ہیں گینگ ہیں یہ دو گینگ گرفتار ہیں منشیات کے آٹھ مقدمے درج ہوئے ہیں ون ویلنگ کے دو ہیں اب جوے کا کوئی اڈا نہیں آؤ کے اریا میں نہیں کوئی نہیں اچھا اور ون ویلر ون ویلنگ کے دو مقدمات گدھا گری بھی کوئی نہیں گدھا گری کے ہوئے ہیں لیکن وہ ابھی ہوئے ہیں یہ فروری تک ہے پتانگ بازی ایک ہے پتانگ بازی ایک ہے ہوای فائرنگ بھی کوئی نہیں آتش بازی بھی کوئی نہیں کوئی نہیں اچھا اور یہ کون سا بلوک ہے یہ جو انڈوالا یہ کیا ہے جی کرائیم فلرز یہ بھی اس میں پورے سال کے ہیں جی یہ پورے سال کے ہیں کرائیم یہ دو دار انیس میں اٹھارہ کے دو تھے یہ کیا تھا دو یہ قتل اچھا وہی وہی پر آگے نا وہ نیچے تک وہی اوکے 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 یہ وہی کولنز سیل رہے ہیں ان کی کونٹینوٹی اور یہ گیارہ یہ کس سن کے ہیں پر یہ پورے سال کے ہیں نا یہ دو دار انیس کا ہے انیس کا ہے نا تو یہ تو بڑھ گیا اس طرح نہیں نہیں یہ دیکھیں نا پچاسی سے کام ہو یہ ایٹی فائیو تھا یہ گیارہ اچھا شیخ صاحب سے میں شیخ حماد صاحب سے ایک سوال میں کرنا چاہوں گا یہ لاہور کے جو بڑے ہائی پروفائل جہاں پہ بہت زیادہ کرائم ہوتا ہے ان تھانوں میں بھی بطورے ایس ایچو رہے ہیں اور فیصل ٹون تھانہ لاہور میں مشہور ہے کہ بیلڈنگ بری ہے سوائی ایس ایچو کے کمرے کے سب بیلڈنگ کا برا حال ہے تو ایس ایچو صاحب نہیں فرنٹ ایسک بھی اچھا بنہا ہے ایس ایچو صاحب تو اچھے ایک لیوش کمرے میں بیٹھتے ہیں تو جہاں پہ ان کی دوسری نفری بیٹھتی ہے کیا ان کی کار کردگی میں کوئی فرق پڑتا ہے اگر آپ اچھے تھانے میں اچھی عمارت میں ہو اور ایک فیصل ٹون کی نفری ہو تام میں فرق پڑتا ہے ظاہر ہے آنے اللہ بھی فیل تو کرتا اگر اسے پراپر بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی لیکن میں کوشش کرتا ہوں کوئی بھی کیس ہوتا ہے اگر آپ میرے کمرے میں لاکر سن لیں تو پھر یہی وہ تفتیشی بھی یہی پہ سن لیتے ہیں اگر ایک مسئلہ ہوتا ہے دیکھیں ان کا جواب چونکہ اس سے زیادہ وہ دے نہیں سکتے کہ آپ دیکھیں کہ فرق پڑتا ہے تو یہ افسران کا یا موجودہ آئی جی کا کام ہے نا کہ جو اتنے بڑے پولیس ریفارمز کی بات کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے یہ بنیادی حق ہے ہر اس ملازم کا چاہے آپ ہو چاہے میں ہو چاہے یہ ہو کہ انہیں بیٹھنے کے لیے اچھی جگہ دی جائے ان کو اچھا محول دیا جائے کہ وہ پروپر کام تو کر سکے شاٹ بریک اک لیں گے جی آپ ہمارے ساتھ رہیے